آج ہم آپ کو بھارت کے ایک نئے مذہب کا نام بتائیں گے جو لوگوں کی جان لے رہا ہے اور اس نئے دھرم کا نام ہے عوید نرمان یہ آدھونک بھارت کا نیا کلچر بن چکا ہے اس نئے مذہب کی بنیاد میں بڑھتی آبادی ہے بے ایمانی ہے اور اس کے پیچھے دوسروں کی زندگی داؤں پر لگا کر فائدہ کمانے کی نیت بھری ہوئی ہے اور اس ادھرم کے انویائی عام لوگوں کی جان لے رہے ہیں اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کے جو انویائی ہیں ان کی سنکھیا لگاتار بڑھتی جا رہی ہے عوید نرمان سے لے کر عتی کرمن تک بھارت کے اس نئے کلچر کے پیچھے دیش کی بڑھتی آبادی ہے اور اس کی وجہ سے دیش میں نیم اور قانون سب کو ایک ساتھ دفنایا جا رہا ہے ہم ہر ہفتے ایسی گھٹنائیں سنتے ہیں جب کہیں نہ کہیں کوئی عمارت گر جاتی ہے کہیں کوئی پل گر جاتا ہے اور کہیں کوئی بچہ کسی کھلے گھٹر میں بہ جاتا ہے لیکن کسی کو درد نہیں ہوتا ہم کچھ دیر کے لیے رکھتے ہیں دکھ جاتاتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں اور یہ سوچ لیتے ہیں کہ ان لوگوں کی قسمت ہی خراب تھی بھگوان کو یہی منظور تھا عوید نرمان اور عتی کرمن ان دونوں میں بھگوان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے ناخراب قسمت کا ہاتھ ہے یہ دونوں یعنی عوید نرمان اور عتی کرمن دیش میں آج ایسی برائیاں ہیں جو کونے کونے میں آپ کو نظر آئیں گی اس سمیں جہاں آپ بیٹھے ہوں گے اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں یا اپنے دفتر میں ہیں اپنی دکان میں ہیں اپنے موبائل فون پر ہیں اپنے باہر چاروں طرف آپ نظر اٹھا کر دیکھئے آپ کو عتی کرمن اور عوید نرمان ضرور دکھائی دے گا ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے آس پاس عتی کرمن نہ ہو اور عوید نرمان نہ ہو آپ جب بھی گھر سے نکلتے ہیں تو سڑک پر عوید نرمان آپ کو ضرور دکھتا ہے آپ بازار پہنچتے ہیں تو ہر طرف عتی کرمن پاتے ہیں ان دونوں برائیوں کو تلاشنے کے لیے آج آپ کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے سر اٹھا کر کہیں بھی دیکھ لیجئے آپ کو نظر آ جائے گا لیکن اب یہ دونوں برائیاں لوگوں کی بڑے پیمانے پر جان لے رہی ہیں اور جو لوگ اور افسر اس کے لیے ذمہ دار ہیں وہ اس خوش فہمی میں جی رہے ہیں کہ ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا عوید نرمان والے اس مذہب نے پچھلے تین دنوں کے اندر کئی لوگوں کی جان لے لی ہیں اس لیے آج اس ادھرم کا ڈین اے ٹیسٹ کرنا ضروری ہو گیا ہے رویوار کو ہیماچل پردیش کے سولن میں ایک عوید ہوتیل کی چار منزلہ عمارت دہ گئی تھی اس گھٹنا میں سینہ کے تیرہ جوانوں کے ساتھ ایک ناغرک کی موت ہو گئی اور آج ممبئی کے ڈونگری میں بھی ایک اور عوید عمارت ایسے ہی گر گئی اس حادثے میں دس لوگوں کی موت ہوئی ہے جبکہ قریب تیس لوگ اب بھی اس ملبے میں دبے ہوئے ہیں ممبئی میں جو چار منزلہ عمارت آج گری ہے اس کا ایک بڑا حصہ عوید طریقے سے بنایا گیا تھا یعنی الیگل تھا ایسی گھٹناوں میں مرنے والوں کی سنکھیا ہمارے لیے صرف ایک خبر بن کر رہ جاتی ہے ان حادثوں میں مرنے والے لوگوں کے پریواروں کو اب نہ جانے کتنے دنوں تک مین نہیں آئے گی حالانکہ اس کے لیے ذمہ دار اور دوشی سرکاری افسر اور ٹھیکے دار آج رات کو بھی چین کی نیند سوئیں گے جبکہ عوید بنیاد پر کھڑا کیا گیا ممبئی شہر ہر روز ایک نئے حادثے کے خوف میں جیتا رہے گا ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ ممبئی کبھی رکھتی نہیں لیکن آج اس غلط فہمی پر دوبارہ وچار کرنا ضروری ہے کیونکہ جو سرکاری افسر اور ٹھیکے دار ان حادثوں کے لیے ذمہ دار ہیں وہ بہت ہی خاموشی سے کل صبح نو بجے اپنے دفتر پہنچ جائیں گے اور پھر ٹھیک شام پانچ بجے اپنا بریف کیس اٹھا کر گھر لوٹ جائیں گے ممبئی کے ڈونگری میں آج جو بیلڈنگ گری ہے اس میں قریب دس پریوار رہتے تھے اور قائدے سے بی ایم سی کو اس امارت کو خالی کروا کر اسے پہلے ہی توڑ دینا چاہیے تھا لیکن اس بیلڈنگ میں رہ رہے لوگ اپنا گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے مرنے کے لیے تیار تھے لیکن گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ امارت کئی زندہ لوگوں کی قبر بن گئی جس سو ورش پرانے کیسربائی کمپاؤنڈ میں یہ امارت بنی ہوئی تھی وہ مہاڑا یعنی مہاراشتر ہاؤسنگ اینڈ ایریا ڈیولپمنٹ آتھارٹی کے تحت آتا ہے لیکن مہاڑا کا کہنا ہے کہ امارت کا عوید حصہ قریب پچیس سال پہلے بنائے گیا تھا اور اس عوید نرمان کے لیے وہ جواب دے نہیں ہے اب آپ دھونڈیے کہ جواب دے کون ہے یہ جو ابھی تو پورشن گیرا ہے وہ ایلیگل ہے پورشن اور وہ سیچ بیلڈنگ کا پورشن نہیں ہے ایلیگل کنسٹرکشن جو ابھی گیرا ہوا ہے اس کے بارے میں ہمارے جو سمبندت ادھیکاری ہیں انہوں نے کارپورشن کے بیباہ کو بتایا تھا کہ ایلیگل کنسٹرکشن چلائے کرتے ہیں وہاں کے بیلڈنگ کے رہواسیوں نے مہاڑا کے نیام کے انوصار اس کے لیے ریڈیولپمنٹ کے لیے وہاں پر ایک وکہ سب کو ڈبلپر کو آپائنٹ بھی کیا تھا اور اس کے لیے ان کو پرمیشن بھی ملی تھی لیکن یہ ڈبلپر نے اس کو سمیہ پر ڈبلپ کیا یا نہیں کیا یہ ساری چیزیں اب جاچ میں سامنے آئے گی اب آپ کے مند میں ایک سوال ضرور اٹھ رہا ہوگا کہ آخر لوگ اپنی جان داؤں پر لگا کر اس طرح کے جر جر مکانوں میں رہتے کیوں ہیں تو آئیے اس کا جواب جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں ممبئی کو ایشیا کے ان چنندہ شہروں میں گنا جاتا ہے جہاں زمین سب سے مہنگی ہے کہتے ہیں کہ سونے سے بھی مہنگی یہاں کی زمین ہے لیکن یہاں جان بہت سستی ہے زمین تو بہت مہنگی ہے لیکن ممبئی میں جان سب سے سستی ہے مہنگی پروپرٹی ہونے کی وجہ سے لوگ ڈونگری جیسے علاقوں میں پرانے اور جر جر مکانوں میں رہنے پر مجبور ہیں ممبئی میں ایسے کئی مکانوں کا کرایا صرف پانچ سو روپے مہینے سے شروع ہوتا ہے ممبئی جیسے مہنگے شہر میں لوگ پیسہ بچانے کے لیے یہاں بھی رہنے کو تیار ہو جاتے ہیں چاہے پھر ان کے پریوار کی زندگی خطرے میں ہی کیوں نہ پڑ جائے مکان مالک بھی ان گھروں کی مرمت نہیں کراتے کیونکہ اتنے کم کرایا میں مکان مالک کے لیے مرمت کرانا ممکن ہی نہیں ہوتا جب کرایا پانچ سو روپے مہینے ہوگا تو مکان مالک مرمت کہاں سے کرائے گا اور پھر کسی دن ایسی ہی کوئی عمارت گر جاتی ہے اور اس میں کئی لوگ مارے جاتے ہیں پریوار ختم ہو جاتے ہیں مونسون سے پہلے بی ایم سی نے ممبئی میں پانچ سو سے زیادہ عوید اور جر جر عمارتوں کی لسٹ بنائی تھی لیکن حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ آج جو عمارت گری ہے وہ اس لسٹ میں شامل نہیں تھی لیکن غلطی صرف مہڑا یا بی ایم سی کے نہیں ہیں بی ایم سی کا دعویٰ ہے کہ ورش دوہزار سولہ میں اس نے اس عمارت کو خالی کرانے کے لیے نوٹس بھیجا تھا لیکن لوگوں نے یہ بلڈنگ خالی نہیں کی جہاں یہ چار منزلہ عمارت بنی تھی وہاں گلیوں کی چوڑائی صرف پانچ سے چھ فیٹ ہے عوید نرمان اور عتی کرمن کے وجہ سے یہاں لوگوں کا پیدل چلنا بھی مشکل ہے اسی لیے فائر برگیڈ اور انڈی آر ایف کے اپکرن بھی گھٹنا والی جگہ بہت مشکل سے پہنچ پائے عمارت کا ملبہ بھی مانو شرنکھلا بنا کر ہٹایا جا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا دو سال پہلے اکتیس اگس دوہزار سترہ کو ممبئی میں ایک چھ منزلہ عمارت گری تھی اس حادثے میں تیتیس لوگوں کی موت ہوئی تھی آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ حادثہ بھی اسی علاقے میں یعنی دونگری علاقے میں ہی ہوا تھا اور آج جہاں یہ بلڈنگ گری ہے وہاں سے اس حادثے کی دوری صرف ایک کلومیٹر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے کوئی سیکھ نہیں لی کوئی فرق نہیں پڑا لوگ مرتے جا رہے ہیں عوید نرمان ایسے ہی چلتا جا رہا ہے عوید عمارتیں ایسے کی ایسے ہی کھڑی ہیں نہ ہم بدلنے کے لیے تیار ہیں نہ سرکار بدلنے کے لیے تیار ہے نہ افسر بدلنے کے لیے تیار ہیں نہ سسٹم بدلنے کے لیے تیار ہے اور ہم بات کرتے ہیں کہ ہم سپر پاور بننا چاہتے ہیں ہم چاند پر جانا چاہتے ہیں افسوس ہے کہ بی ایم سی اور مہاراشت کی سرکار نے دو ورشوں میں کوئی سبق نہیں سیکھا ممبئی میں چودہ ہزار سے زیادہ بیلڈنگز ستر ورشوں سے زیادہ پرانی ہیں ممبئی میں پچھلے پانچ ورشوں میں دو ہزار سات سو چار سے زیادہ بیلڈنگز گری ہیں اور ان حادثوں میں دو سو چونتیس لوگوں کی موت ہوئی ہے لیکن ان دو سو چونتیس لوگوں کی موت سے کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ ان کی زندگی بے حد سستی تھی اور اگر آج کے حساب سے ہم بات کریں تو ان لوگوں کی زندگی کی قیمت پانچ سو روپے سے بھی کم ہے کیونکہ پانچ سو روپے ہی تو یہاں مکان کا کرایا تھا ممبئی میں بی ایم سی کی اسی سے زیادہ عمارتیں خطرناک گھوشت کی جا چکی ہیں یعنی وہ کبھی بھی گر سکتی ہیں مہاڑا اور مہاراشت سرکار کی چالیس سے زیادہ عمارتیں بھی خطرناک گھوشت کی گئی ہیں ایسی سب سے زیادہ بلڈنگز ممبئی کے کرلہ علاقے میں ہیں یہ صرف ممبئی کی کہانی نہیں ہے بلکہ دیش کے ہر شہر کی یہی کہانی ہے آپ کے شہر کی بھی یہی کہانی ہے ہیماچل پردیش جہاں چودہ جولائی کو سولن میں تیرہ فوجیوں کی ایک عوید ہوتل کے ڈہ جانے سے موت ہو گئی وہاں کی راجدھانی شملہ میں تین سو سے زیادہ بلڈنگز اصورکشت گھوشت کی جا چکی ہیں لیکن ان میں سے زیادہ تر عمارتوں میں لوگ آج بھی رہتے ہیں ان بلڈنگز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان فوجیوں کے بارے میں سوچئے جو دشمن سے لڑتے ہوئے نہیں مارے گئے جو کی کسی گولی باری میں نہیں مارے گئے اپنے دیش کی رکشہ کرتے ہوئے نہیں شہید ہوئے بلکہ ایک عوید بلڈنگ کے نیچے آ کر ان کی جان چلی گئی کتنا بڑا دور بھاگیا ہے ڈلی میں ہی قریب اٹھارہ سو عوید کالونیز ہیں جہاں عوید نرمان کر کے ہزاروں گھن گھر بنا لیے گئے ہیں لیکن اب ڈلی سرکار ان میں سے بارہ سو سے زیادہ کالونیوں کو خود ہی وید گھوشت کر رہی ہے لیگل گھوشت کرنے والی ہے کیونکہ یہاں سے ووٹ ملیں گے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ووٹ بینک کو لے کر بھارت میں کیا کیا ہو سکتا ہے آپ کے جیون کی قیمت ہم نے پہلے بتایا پانس سو روپے سے بھی کم ہے ممبئی میں آپ کے جیون کی قیمت ایک ووٹ سے بھی کم ہے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں جو سب سے سستی وستو ہے وہ ہے انسان کی زندگی بینگلورو اور آس پاس کے زلوں میں پاندرہ سو سے زیادہ چھوٹی اور بڑی جھیلیں ہیں لیکن ان میں سے ایک سو سو سیاسٹھ جھیل ہی ایسی ہیں جہاں عتی کرمن نہیں ہوا ہے بینگلورو میں زیادہ تر جھیلوں کو پاٹ کر وہاں پر مکان بنا دئیے گئے ہیں ڈلی کے پاس گریٹر نوڑا میں ایک علاقہ ہے جیسے کہتے ہیں شاہ بیری یہاں کئی بیلڈنگز عوید گھوشت کر دی گئی ہیں لیکن پرشاسن کے آدیش کے باوجود یہاں پرائیوٹ بیلڈروں کو کام جاری ہے بھارت میں ہر وقتی کا سپنا ہوتا ہے کہ وہ اپنا گھر بنائے اور جب وہ مکان خریبتا ہے تو اس میں خون پسینے کی اپنی کمائی لگا دیتا ہے لیکن لوگ اس بات سے انجان رہتے ہیں کہ وہ مکان کبھی بھی گر سکتا ہے آج ہی ایسا ہی آج ممبئی کے ڈونگری میں ہوا ہے اور اب ان لوگوں پر سخت کارروائی ہونی ہی چاہیے جو اس حادثے کے لیے ذمہ دار ہیں کیونکہ یہ حادثہ نہیں ہے یہ حتیہ ہے ممبئی کے ڈونگری میں ٹھیک اسی جگہ کئی لوگوں کی دنیا بسی تھی پریوار تھا ماتا پتا بھائی بہن پتی پتنی بیٹے اور بیٹھی کل تک یہاں زندگی مسکراتی تھی لیکن آج صرف آنسو ہے کل تک امارت تھی آج یہاں ملبا ہے کل تک اسی امارت میں انسان تھے آج یہاں موت سانس لے رہی ہے ملبے میں تبدیل ہو چکی امارت میں زندگی کی جنگ لڑتے لاچار انسان دکھائی تھی بیلڈنگ جو ہے ایک ایسی گلی میں ہے جس کا راستہ بہت سنکرا ہے ڈیڑھ سے دو فیٹ کا ہی راستہ ہے اس لیے جو گاڑیاں ہیں ڈی آریف کے جس میں ریشکیو ایکیپنٹ ہے وہ پہنچ نہیں پا رہی ہیں اندر تو اس لیے پیدل ہی مارچ کیا ہے ٹیم نے اور جو بھی ریشکیو ایکیپنٹ ہے اس کو لے کر وہاں پہنچی ہیں ابھی لگاتار ریشکیو کا کام جاری ہے مومبائی میں کیسربائی بیلڈنگ کمپاؤنڈ میں بنی اس اوید امارت میں لوگوں کا صبح صبح موت سے سامنا ہو گیا امارت کے آس پاس رہنے والوں کے مطابق بیلڈنگ اچانک گر گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگ ملوے میں دب گئے بارش آئے والے سے BEoring بارش آئے والے آنے کے باد ہے ہوا آئے ہوا آنے کے باد ہے اگر ہم نے کوئی سے لگا کہ پترہ گئی اور جب مالوم بڑھا کہ پبلک آواز آئے تو Bak lihat تو بلڈنگ گئرے گئرے تو ہم نے سب بھاگے ہم نے سب پورا گھر سب چھوڑ کے سب بھاگے دیکھنے کے لیے آواز بہت بھ глаза آواز بھر بہت اگر بھر بھائنگ کر تھا جس امارت پہ صبح سے شام تک یہاں رہنے والوں کا شور سنائی دیتا تھا اب وہاں سب کچھ بدل چکا ہے یا یوں کہیں کہ سب کچھ برباد ہو گیا ہے امارت کی جگہ ملبے نے لے لی ہے اور زندگی کی جگہ موت نے ڈونگری میں ایسی بہت سی اوید امارت ہیں جو کبھی بھی گر سکتی ہیں لوگ بھی اس بات سے انجان نہیں ہیں کچھ لوگ خوش قسمت تھے اس حادثے میں زندہ بچ گئے سوال یہ ہے کہ اب جب خطرے کی جانکاری ہونے کے باوجود بھی کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا کیونکہ لوگ جانے کو تیار نہیں ہیں پرشاسے نے گھر کھالی کرنے کا نوٹس دے کر اپنی ذمہ داری پوری کر لی لیکن سرکار ابھی تک ان لوگوں کے پنرواز کا انتظام نہیں کر پائی جو لوگ وہاں پر ابھی ملبے کے نیچے ہیں ان کو کیسے باہر دکھالا جائے اس کے اوپر سارا فوکس وہاں پر رکھا ہوا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک بار یہ ساری چیزیں سامنے آ جائے میں نے بار بار اسمبلی کے اندر اسمبلی کے بار مادا کے سامنے اپنا پرشتہ ہو رکھا ہے کہ باجو میں بی پی ٹکی لینڈ ہے وہاں پر ایک ٹرانزیٹ بنا دیجئے اور ان لوگوں کو ٹرانزیٹ میں بھیجی اور اس بیلڈنگ کو ریپیٹ کر دیجئے وہی ایک سولیوشن اس کے علاوہ یہاں پر کوئی سولیوشن دکھائی نہیں دیتا ہے دراصل ممبئی میں امارتوں کے ری ڈیولپمنٹ کا پروسس بہت دھیما اور جٹل ہے لوگ نوٹس ملے کے باوجود گھر کھالی نہیں کرتے انہیں ڈر رہتا ہے کہ پتا نہیں انہیں اپنا گھر واپس مل بھی پائے گا یا نہیں بیرو رپورٹ زی میڈیا آج اس وشے پر ہم نے کافی ریسرچ کیا اور ہم یہ پتا لگانا چاہتے تھے کہ ایسی بدحال امارتوں کو لے کر آخر سرکار کے پاس کوئی نیتی ہے بھی یا نہیں تو ہمیں یہ پتا چلا کہ سرکار کے پاس پرانی امارتوں کے لیے نیتی تو ہے پولیسی تو ہے لیکن اس کا پالن نہیں ہوتا جیسے ہی سرکار کو یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی امارت رہنے کے قابل نہیں ہے یا امارت خطرناک ہے تو سب سے پہلے نوٹس جاری کرتی ہے اور اس امارت میں رہنے والے لوگوں کو بلڈنگ خالی کرنے کے لیے کہتی ہے قائدے سے ایسے لوگوں کو بسانے کی ذمہ داری بھی سرکار کی ہوتی ہے سرکار پرانی امارت کو توڑ کر نئے سرے سے بناتی ہے یا پھر اس کی مرمت کرتی ہے اور جب تک نئے امارت نہیں بن جاتی تب تک اس میں رہنے والے لوگوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی سرکار کی ہی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو اس بلڈنگ سے باہر نکال کر سرکار ٹرانزٹ کیمپس میں رکھتی ہے لیکن ایسے کیمپس میں کوئی بنیادی سوویدھائیں نہیں ہوتی وہاں رہنا بہت مشکل ہوتا ہے اور نئے امارت بھی سرکاری رفتار سے ہی بنتی ہے ممبئی میں بہت سے ایسے ادارن موجود ہیں جب لوگ اپنی پرانی امارتوں کو چھوڑ کر سرکار کے ٹرانزٹ کیمپس میں چلے گئے لیکن ان کی بلڈنگز ان کے گھر بیس سال تک بھی دوبارہ بنے نہیں اب آپ خود سوچئے ان لوگوں کی حالت یا مانسکتہ کیسی ہوگی جو اس گھر میں اس گھر سے باہر نکلنے کی بجائے وہاں مرنا پسند کرتے ہیں وہ جانتے ہیں ان کی جان خطرے میں ہے وہ جانتے ہیں کہ ان کا پریوار خطرے میں ہے اور وہ خطرہ اٹھانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں لیکن انہیں سرکار پر وشواس نہیں ہے ہمارا یہ ماننا ہے کہ سولن اور ممبئی کی گھٹنا میں لوگوں کی موت حادثے میں نہیں ہوئی یہ حتیہ ہے کیونکہ سرکاری ایجنسیوں نے اپنی ذمہ داری ٹھیک سے نہیں نبھائی اب آپ سوچئے یہ وہ علاقے ہیں جہاں فائر برگیڈ نہیں پہنچ سکتی چاروں طرف اتی کرمڑ ہیں اور عوید بیلڈنگز کھڑی کی جا رہی ہیں اور یہ سب سالوں سے ہو رہا ہے اتنے سالوں تک وہاں کے سرکاری کرمچاری کیا کر رہے تھے اتنے سالوں تک وہاں کے جو سرکاری افسر ہیں وہ کیا کر رہے تھے وہ اسے روک کیوں نہیں پائے اور یہ سب آپ کے آس پاس آپ جہاں بھی رہتے ہیں ہو رہا ہے نہ تو سرکار رکھتی ہیں نہ سرکاری افسر رکھتے ہیں اور سب سے بڑی بات آپ لوگ بھی نہیں رکھتے دیش کے ہر ظلے میں ایک ظلہ عدکاری ہوتا ہے وہاں کی ظلہ پریشد ہوتی ہے وہاں کا ودایک ہوتا ہے ان سب کو آپ ووٹ دے کر چنتے ہیں وہاں کا ایک سانسد ہوتا ہے اسے بھی آپ ہی ووٹ دے کر چنتے ہیں اس کے اوپر اس کشیترے کی ذمہ داری ہوتی ہے پھر اس راجے کی چنی ہوئی سرکار ہوتی ہے اسے بھی آپ ہی چنتے ہیں اور اس راجے کی پوری ذمہ داری اس سرکار پر ہوتی ہے اور پھر ہر کام کے لیے الگ الگ منترالے بنائے جاتے ہیں ان منترالے میں الگ الگ سرکاری افسر ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ایک منتری بیٹھا ہوتا ہے جو بڑے سے سرکاری بنگلے میں رہتا ہے اس کو گاڑی ملتی ہے ساری سوزدھائیں ملتی ہیں لیکن اتنے سارے لوگوں کی موجودگی کے باوجود غیر قانونی کام بڑے آرام سے آسانی سے ایسے ہی چلتے رہتے ہیں اور لوگ مرتے رہتے ہیں عوید امارتیں بنتی رہتی ہیں جو بلڈنگ بدحال ہیں انہیں خالی کبھی نہیں کرائے جاتا یعنی کوئی بھی ایسے غیر قانونی اور انیتک کاموں کو روکتا نہیں ہے اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سسٹم کی امارت بہت کمزور اور جر جر ہو چکی ہے اور اسے مرمت کی سخت ضرورت ہے ایک دن ایسا آئے گا جب ہمارے سسٹم کی جو امارت ہے وہ بھی ایسے ہی گر جائے گی جیسے ممبئی میں یہ امارت گری ہے اور اب تو آپ سب کے پاس اپنے اپنے موبائل فون ہیں ہر موبائل فون میں ایک کیمرہ ہے ہر موبائل فون میں آپ نے انٹرنیٹ کے کنیکشنز لیے ہوئے ہیں آپ کے پاس ڈیٹا ہے آپ دن بھر سوشل میڈیا پر لوگوں سے باتچیت کرتے ہیں چیٹ کرتے ہیں وٹس ایپ پر رہتے ہیں فیس بک پر رہتے ہیں لیکن ایسی باتوں میں آپ کبھی بھاگیدار نہیں بنتے اپنا فون اٹھائیے تصویر کھینچیے ویڈیو بنائیے اور اس دیش میں آپ پردھان منطری سے لے کر راشپتی سے لے کر مکہ منطری تک سب لوگ سوشل میڈیا پر موجود ہیں انہیں ٹیک کیجئے ایک بار میں اگر نہیں جاگتے ہیں تو دوبارہ ٹیک کیجئے ہر روز ٹویٹ کیجئے ہر روز فیس بک پر لکھئے ایک نہ ایک دن یہ پورا سسٹم آپ سے پریشان ہو کر اپنی نیند سے ضرور جاگے گا